بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب ہی گیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن سے ضرور پہلے آپ استخیارہ کروائیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے سکے ویسے آپ عمل جب تک آپ کے ساتھ استاد ہی نہ ہوگا تب تک آپ عملیات نہیں سیکھ سکتے میں اپنے بھائیوں سے جو بہت چاہتے ہیں کہ عمل مطلق کرنا یا سیکھنا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سیکھیں عملیات سیکھیں لیکن طریقے سے جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں نمبر دو دوسرا اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کسی سے بات نہیں کر سکتے تو تکل کاملی اور بھروسہ کر کے اپنی اس بہن سے بات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی مدد کرے گی آپ کے لئے عمل خود بھی کرے گی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کا ساتھ دے گی آپ کے لئے دعا اور مدرسے میں بھی الحمدللہ ضرور دعا کروائی جائے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بھی آپ پس مطلب چاہیے ہوتا ہے عمل میں اپنے پیاروں کو کارنی کا جن کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کو مسخر و تسخیر کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اپنے پیاروں تک کنچانے کے لئے میں انشاءاللہ بھرکور آپ کا ساتھ بھی دیتی ہوں دیتی رہوں گی اور دعایں خیر بھی کروں گی آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خیرہ بہت خیرہ بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں آپ تک کنچا دیتی ہوں لیکن آپ جو بھی آپ کے دل میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں مجھ سے جہاں تک ہو سکا آپ کی یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی اس رو سے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس رات مجھے مراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ سبکے کا سواب دس گنا اور کرز کا سواب اٹھارہ گنا میں نے حضرت جبراہ علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ کرز کا درچہ سبکے سے بڑھ گیا انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ کرز لینے والا حاجت کی بنا پر کرز لیتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں جو آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہیں وہ تو اللہ کی رامے لگتا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس نے کرز دیا ہوتا ہے تو جتنا وہ کرز میں طویل وقت کرتا ہے اتنا اس کے درجات بلند ہوتے جنت میں تو آپ نے کسی کو ایک ربیہ بھی دیا ہونا تو دیر کیا کرے لینے میں تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو تو اس چیز کا تھوڑا چھوڑا چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں آپ کو جنت میں جگہ جنت میں گھر بنائے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے روزے دار کو روزہ افتار کرایا یا کروایا اس سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزے دار کیلئے ہوگا اور روزہ یا روزے دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی حالانکہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا لیکن اللہ کی رحمت اور بکر اتنی بلند ہے کہ وہ اس کا کھانا کھلا دیتے ہیں یا اس کو کوئی چیز زید نہیں ہے تو اللہ پاک اس کی رحمت کے بدلے اس کے روزے کے بدلے اس کا بھی روزہ نہ ہوا وہ قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں آنا مقام آلہ درجہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کیلئے درجہ بنائے تو جنت میں آلہ درجہ مقرر کی ہوئے ہیں آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت لا جواب ہے شتید ترین چاہت محبت اپنی پیاروں کو پانے کی طلب تسخیر مسخر کرنے کیلئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو جو بہت زیادہ ناراض ہوں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو بہت زیادہ تکلیف کن چاہی ہو تو اکس دفعہ زیادہ ان کے دل پر شیطان بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں آپ کی فریاد کو نہیں سمجھتے سنتے تو تب ہی عمل کیا جائے تو بہت مہتبر ہے ہسپرن وائف میہ بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے نمبر دو اگر کسی کے گھر میں رشتوں مطلب کہ رشتیں نہ آتے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ یہ وظیفہ تب بھی کیا جا سکتا ہے اتنا عالی وظیفہ آپ کو کبھی کسی نہیں بتایا ہوگا اگربتی آپ نے لینی ہے چار اگربتی ان اگربتی کے جو اوپر مطلب کہ جو مسالہ سے لگا ہوتا ہے جو پارڈر سے لگا ہوتا ہے وہ سب آپ نے چھوڑی کی مدد سے کسی چیز تمہیں سے اتار لینے وہ اتار کر آپ نے کسی کاغذ میں رکھ لے اس کاغذ میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب اور جس کے لئے یہ کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگربتی میں کم از کم چار قسم کے پھول ہوتے ہیں اگربتی غلاب والی مینجھے کسی بھی شواب سے آپ پتہ کیجئے کہ غلاب والی اگربتی آج کل بہت زیادہ عام ہوگی ہے اگربتی اگر وہ غلاب والی مینجھے تو وہ آپ لے لیں یہ آپ نے طریقہ کرنا ہے اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے تو آپ کو میں ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں یا آپ کی فیرمنی میبرز میں پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر اگربتی کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے بلکل صاف شفاف کاغذ لیں اس کے پر نام لکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام بی ما بسم اللہ یہ آپ بیشے کہاں بسم اللہ رہنے بس اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا نام جس کو ہم زخرا تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کا رس کی والدہ کا نام اب اس کو آپ نے پوری کاغذ کو اتر سے موطر کر لینا ہے اتر غلاق کا وہ تو باکمار کوئی سبیتر لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں اس کاغذ کے پر سوارے کاغذ کو اتر سے موطر کر کے آپ نے نام لکھی اب اس کے پر آپ نے تصور میں وہ کاغذ الگ تیار ہو گئے اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے کم مرز کم اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے سورہ اخلاص ٹھیک ہے پھر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر ٹھیک ہے اب تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ آیت الگرسی اول آخر تین دن مرتبہ دروش شریف بسم اللہ بڑھ کے شروع کریں عمل عمل کا ٹائم جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں تین عشاء تحجد مغرب دین پیر اتوار جمعہ 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 وہ تھا ٹھیک ہے یہ دن ہے پاک صاف ہوگے باوضو ہوگے تو عمل کریں اب وہ جو آپ نے بنائی ہے اگر بتی ہے یا پھر آپ نے وہ کاغذ بنائے ہیں آپ نے صبح اپنی عمل کو مکمل کر کے پڑھائی مکمل کر کے تصور ملا کے دم کر کے آپ نے بس صبح اٹھ کے تو وہ کاغذ رات کو اپنے تقیقی نیچے رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ رات کو اپنے پاس رکھ کے اس کو سو جیں صبح اٹھ کے تو اس کو جلا دیں کاغذ کو جلا دیں آگ لگا دیں ایک دن کا عمل ہے تو فورا جس کو مسخر تسخیر کریں گے فورا حاضر ہوگا نہیں تو آپ سے فورا رابطہ کریں اتنا بے چہر ہو جائے جیسے اس کاغذ کو آگ لگتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور عمل کرنے سے پہلے اتفاق اپنی بہن کو یاد کیجئے گا جساک اللہ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں آپ جب بھی وظائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصر بھرد کا ہے بچوں کی نافر مانی کا ہے کوئی بھی امی ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عام لوگوں کے پاس جو میڈیا پر بیٹھے ہیں اگر آپ کا مسئلہ حال کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور حال کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں اس دفعہ موکل خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہ آمے لوگوں سے دور رہے وہ بہت زدہ آپ کے جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی گزارش ہے آمے لوگوں سے دور رہے بہت زیادی بہن بیٹی ہمارے پاس ہاتی ہیں تو